کمیشنر جاوے دختر محمود کا شہر کے مختلف مقامات کا ہنگامی دورہ کمیشنر کا کمہار والا چوک پر تجاوزات صفائی کے ناکے صورتحال پر ناراض کی کا اظہار کمیشنر کا کمہار والا ایم اے جناچوکو کی اپگریڈیشن کا حکم آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کمیشنر جاوے دختر محمود نے شہر کے مختلف مقامات کا ہنگامی دورہ کیا کمشنر نے کمہار والا چوک پر تجاوزات صفائی کے نا کے صورتحال پر ناراض کی کا изہار کیا کمشنر نے کمہار والا ایم اے جنا چوکو کی اپگریڈیشن کا حکم بھی دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کمشنر جاوید اختر محمود نے شہر کے مختلف مقامات کا اچانک دھنگامی دورہ کیا اور کمشنر نے کمہار والا چوک پر تجاوزات صفائی کے نا کے صورتحال پر ناراض کی کا اظہار بھی کیا ہے دیرہ خازی خان میں غیر قانونی پیٹرل پمپس کے خلاف کاروائیاں چاہ رہی ہیں ڈیپٹری کمیشنر ڈیجی خان کیپٹن ریٹائٹ محمد علی اجاز کہتے ہیں ڈیجی خان صوبائی بورڈر ہونے کی وجہ سے پیٹرل سمگلنگ میں پیش پیش ضرور ہیں لیکن بھرپور کاروائی کے بعد غیر قانونی پیٹرل مافیا کی کمبر توڑ دیں گے سوال سے مزید اپڈیٹس جانیں گے محسن الملک سے ڈیرہ خازی خان میں بھی پیٹرل پمپس کے خلاف بھرپور طریقے سے کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے ڈی سی ڈیرہ خازی خان ہمارے ساتھ ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں ڈیرہ خازی خان میں کیونکہ یہاں پر ٹرائی بورڈر ایریہ ہے تو یہاں پر آپ کے لئے بڑا چیلنج ہے سمگلنگ کو روکنا اور پھر اس کے بعد بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر چونکہ یہ انٹر پروینشل باؤنڈری پر موجود ہے ڈیسٹرک یہاں کے پی کے کی بھی باؤنڈری لگ رہی ہے بلوچستان کی بھی لگ رہی ہے ٹریڈ روٹ ہے جو بھی چیز ہے صحیح ہے غلط ہے وہ انہی روٹس کے تھوہ ان کی مومنٹ ہوتی ہے تو جو پیٹرل پیٹرول ہے ڈیزل ہے اس حوالے سے بھی یہ ایک ایمپورٹنٹ جگہ ہے تو جو کہ پورے پاکستان میں گورنمنٹ اور پاکستان یہ کر رہی ہے آپریشن کریک ڈاؤن اگینسٹ ان لیگل پاپس تو اس حوالے سے یہ جگہ کافی امپورٹنٹ ہے ہم نے کوئی تقریباً ہنڈر کے قریب پاپس جو ہیں شورٹ لسٹ کی ہیں جہاں پہ ہمیں شک ہے کہ پیٹرل جو ہے وہ ان لیگل ذرائع سے بک رہا ہے تو اس حوالے سے کسٹمز کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ ان کولیبریشن ہے ہمارے اپنی ایڈمنسٹریشن ساتھ ہے پولیس ہے ایجنسیز ہیں سب مل کے ایک آپریشن کر رہے ہیں لسٹ بنائی ہوئی ہیں ایک طرف سے کام شروع ہے ان کے ساری ڈاکومنٹیشنز چیک ہو رہی ہیں جہاں جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے وہاں اس کا پراپر سیل کیا جا رہا ہے نوٹس دیے جا رہے ہیں تو ایک بھرپور آپریشن ہمارا چلے صبح عوام کو فائدہ ہوگا عوام کو اس لحاظ سے فائدہ ہوگا کہ ایک لیگل آپ کے جب بھی کوئی بزنس یا ایکانومی طریقے سے چلتی ہے تو وہ سب کی بہتری ویل بینگ کے لیے ہوتی ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے عوام کو فائدہ ہوتا ہے اور آبیسلی یہاں چونکہ ہماری پارکوں کی بھی ایک ہے سیٹ اپ ہے لائنز ہیں تو اس حوالے سے پھر ان کا بزنس بوم کرے گا جب وہ لیگل چیزیں بوم کرتی ہیں تو ظاہر ہے سب کو فائدہ ہوتا ہے پیٹرل مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں محسن الملک اب ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ جامپور میں بھی غیر قانونی پیٹرل پمپس مالکان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں سوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جاوید اکبال سے جی جاوید حکومت کی جانب سے پیٹرول پمپس کے خلاف جو غیر قانونی پیٹرول پمپس ہیں ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا تو اسی تناظر میں آج اسیسٹنٹ کمیشنر جامپور جناب ملک فاروق آمد اسیسٹنٹ کمیشنر کسٹم جناب ڈاکٹر تنویر صاحب اور سیویل ڈیفینس کے علاوہ ڈیو ڈسٹک افیسر انڈسٹری نے اور پولیس کی بھاری نفری نے جو آج گرینڈ اپریشن جو شروع کیا اپریشن جامپور سے ہوتا ہوا وسیل اشاری اڈاچراد شاہ اس کے بعد محمد پر دیوان سے آدھی والا اور پھر کورٹلہ روڑ سے اس وقت چھوٹی روڑ پر یہ اپریشن جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسیسٹنٹ کمیشنر ملک فاروق آمد سر پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو کاروائی ہے کتنے پامپس کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے اور ٹوٹلز جو اوہرحال تحصیل میں پامپس ہیں ان کی تعداد کیا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کسٹم حکام نے اور ڈسٹرک گورنمنٹ نے جو ہے ایک جوائنٹ ایکشن لیا ہے جس میں ہم نے کوئی بارہ پیٹول پر ہم چیک کی ہے جن کے پاس جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں اوگرہ کی طرف سے سرٹیفیکیشن ہے وہ نہیں تھے اور ان بارہ میں سے دس ایسے تھے جن کو سیل کر دیا گیا ہے اور دو جو تھے وہ کلیر تھے اور جو ہم نے سیل کیا ان کو ہم نے سات دن کا ٹائم دیا اگر سات دن میں وہ نیسیسری ڈاکومنٹس پروائیڈ کر دیں گے تو ویل ان گوڈ ہم ان کو ڈی سیل کر دیں گے ادرویز ان کی خلاف جو کریمینل پروسیڈنگز ہیں ان کا آغاز کیا ہے جی پلکل سات دن کا ٹائم دیا گیا ہے اگر سات دن کے اندر انہوں نے ڈاکومنٹس پروائیڈ کر دیا تو ان کے سیلیں جو ہیں وہ کھولیے سیدھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی کسٹوم جناب ڈاکٹر تنویر صاحب سر پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کس وہ کانون سا قانون ہے جو انہوں نے غیر قانونی طور پر وہ کام کیا ہے جس کی بنا پر ان کو سیل کیا گیا ہے بیسیکلی ہم دو فارم دیکھ رہے ہیں ایک کے فارم ہے اور آئل مارکٹنگ کمپنیز کا کچھ فارم ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے پاس یہ فارم نہیں ہیں ان پمس کو ہم سیل کر رہے ہیں یہ تمام جو کاروائی ہے پرائم نیسٹر عمدان خان کے حکم پہ ایف بی آر اور کسٹم کو یہ سونپی گئی ہے اور ہم پورے ملک میں کاروائیاں کریں یہ صرف جامپور یا ساؤتھ منجاب میں نہیں ہو رہی یہ پورے ملک میں کاروائیاں ہو رہی ہیں اور تمام پمس جن کے پاس این او سیز نہیں ہیں وہ بند ہوں گے جن کے پاس این او سیز نہیں ہیں وہ پیٹرول پمس جو ہیں بلکل بغیر این او سیز کے پیٹرل پمس کے خلاف کاروائیاں چاہ رہی ہیں جاوید اکبال بہت شکریہ آپ ہم اپڈیٹ کرے تھے